بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی عمران خان صاحب اس وقت میس کالز نرندرہ موڈی کو مار رہے ہیں جبکہ ان کے آرمی چیف اور خود عمران خان بھی اپنا ہاتھ موڈی کی طرف سلہ کا بڑھاتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ اپنا کشمیر کا چورن بھی بھیجتے ہیں جو میں کشمیر گزر گیا پانچ فروری اب ویلنٹائن ڈے چودہ فروری قریب ہے اب آپ پھول بیجنے کی بات نہ کریں موڈی صاحب کو ایک طرف آپ صلح صفائی کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ لڑتے بھی ہیں اور موڈی صاحب کا جواب بڑا سمپل ہے نو کالز واتس ایپ ہونڈی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے کہا اور کیوں کہا جو کہ ہندوستان کے لیے لکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد انجیوز کا آج کا ایک سکینڈل آیا پورا جس میں میں آپ کو پوری سکی تفصیل بتاتا ہوں تو وہ سارے جب میں نے ڈاٹس لنک کیے اور پھر عدالت سے بھی کچھ بڑی بڑی خبریں ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا ہوں تو یہ بڑا جلی پورا پرگرام ضرور دیکھیں کافی انفرمیشن انشاءاللہ آپ کو اس میں سے ملیں گے سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو وہ آئندہ وزیراعظم عمران خان سے متعلق کوئی کیس نہیں سن سکیں گے یہ سپریم کور کا بہت بڑا فیصلہ اور یہ میں اس کی مدد برپور تائید کرتا ہوں جج جسٹس فائز صاحب ہیں انہوں نے ویسے ابھی ویڈس ایپ کی بات کی کہ کسی طرح انہوں نے ویڈس ایپ میں این اے سکسٹی فائف کے ترقیاتی فنڈز کا بتایا گیا اچھا انہیں ویڈس ایپ آیا کہ یہ کسی نے نہیں بتایا کسی نے اس پر بات نہیں کی اب اس میں تین نام ہیں مونے صلائی ان کا ویڈس ایپ ہو سکتا ہے عبدالقجیم صدیقی جو رپورٹر ہے جیو کے اس میں سپریم کورڈ میں وہ بھی ان کے بہت قریب ہیں ججز کے اور یا پھر یہ ایمین اے چودری سالک صاحب ہے اب یہ جج صاحب خود ہی بتائیں گے کہ یہ ویڈس ایپ کس ہے کوئی جب تک ویڈس ایپ وہ شیئر نہیں کریں گے پتہ نہیں جلے گا لیکن یاد رہے کہ پاناما میں جب جی ایٹی کی تشکیل بن رہی تھی اس میں سب سے بڑا اطراز یہ تھا کہ یہ ویڈس ایپ میسیج کیوں آئے آپ نے کیوں بنائی کمیٹی ویڈس ایپ چاہے اب مودی انتظار کر رہا ہوں یا ہمارے جج صاحب فائز عیسی صاحب کریں ایک حقیقت تو یہ ہے کہ ویڈس ایپ اب حقیقت بن چکا ہے اسے آپ کو ماننا پڑے گا اور اپنی جو سیریس چیزیں ان میں بھی لانا ہوگا ایک سو اٹھائیس ممالک میں ایک سو اکیسوے نمبر پر اور جسٹس صاحب جو ہمارے فائز عیسی صاحب دوزار تئیس میں چیف جسٹس بنیں گے اور اس وقت الیکشن کا دور ہوگا عمران خان صاحب سے علفت ان کی تو بہت ہے ابھی چیف جسٹس صاحب کے جوری مارک صاحب کے سامنے آئے ہیں کہ جس میں جج صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ کیس نہیں سن سکیں گے اور اگر چیف جسٹس یہ بات نوٹ کر گے تو پھر باقی پاکستان کے لئے مشکل نہیں کہ یہ بات سمجھیں کہ جسٹس عیسی صاحب کا ایجنڈا انٹیم راہ نہیں ہوگا اس وقت عدلیہ کی جو نمبر میں نے 128 میں 121 پتا ہی وہ عدلیہ کے تئے ویسے ان کا درجہ جو ہے وہ اس پہ بات ہو چکی کافی بارا ترقیاتی فانڈ کے حوالے سے سب سے پہلے ڈان اخبار میں اداریہ چھپا پھر اسی رات جیو کے حمد میر صاحب نے ترقیاتی فانڈ کے حوالے سے ایک پروگرام کیا اور پھر اگلے دن جج صاحب نے اس پر سو موٹو ایکشن لے لیا اب ذرا ان کو ڈاٹ سکوپ لنک کریں پھر عدالت میں جج صاحب یہ موقع پر اکتیار کرتے ہیں کہ یہ خبر ایک انگلیش اخبار لگائی تو یہ سچ ہی ہوگی مطلب انگلیش اخبار میں خبر ہو وہ سچ ہوگی اردو والی ساریز کرنا جھوٹ کیونکہ وزیراعظم نے اس انگلیش اخبار کی خبر کی تردید نہیں کی وزیراعظم کو چاہیے خود آ کر ہر خبر کی تردید کریں اب دیکھیں اٹرنی جنرل تو جج صاحب کے اس جج صاحب کی جو ان کی پھر تقرار اور تلقیلہ میں شروع ہوئی تو جج صاحب نے کہا جی مجھے وٹس ایپ پر این ای پین سٹھ میں جو ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے ڈاکومنٹس ہیں وہ ملے ہیں میں نے تین نام آپ کو پتائے ہیں مونے سلائی ہیں اس میں کیون صدیقی اور یا ایم این اے چودری سالک پارہ جج صاحب اس کا جواب دیں گے لیکن ایک سوال جو اٹرنی جنرل سے پوچھا کہ اس پٹیشن میں جو شکایت کنندہ ہے وہ جج صاحب ہے لہٰذا ان کی تسلیس ضروری ہے اس پر جج صاحب کو یہ بات بڑی بری لگی اور پھر چیف جسٹس نے دو باتیں کی انہوں نے کہا نمبر ایک یہاں ہم وزیراعظم ہاؤس کو کنٹرول کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کے جو افیرز ان کو ہم ڈیل کریں اور دوسرا وزیراعظم کی جو جمع کروائی گئی رپورٹر سے مطمئن ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا جو اہم بات تھی کہ جج صاحب ایک کیس میں وزیراعظم کے مخالف فریق رہے ہیں اس کا مطلب ہے جج صاحب کے اندر جو ہے نا وہ مطلب میں تو کہوں گا بہت زی نظر آ رہا ہے ویسے انہوں نے کہا میڈیا آزاد نہیں ہے تو یہ آزاد میڈیا بول سکتا ہے پھر اب ان کے فیصلے ہو چکے ہیں تو ہم لوگ آزاد میڈیا ہم بات کر سکتے ہیں اس پر جج صاحب پر ویسے بھی تنقید بڑی ہوئی کہ انہوں نے سپریم کورڈ کے ترقیاتی کیس میں یہ تحریری طور پر لکھا تھا کہ وزیراعظم کے کیس میں اخلاقی طور پر یہ چیف جسٹس کرنا تھا انہیں نہیں بیٹھنا چاہئے اخلاقی طور پر جج ویسے جب بھی ذاتی چیز آئی وہ کیس سنتے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیدہ کر دیتے ہیں دنیا بھر میں مسالیں ہیں اس پر میں پہلے بھی کیا جو ہندوستان سے لے کر امریکہ تک کی بارال اب اس میں ایک تبدیلی کیسے آتی ہے یہ تو بعد میں وجہ لے اب اس آرٹیکل کے شروع میں جو میں نے آپ کو بات کی تھی وہ حکومت پاکستان کا ایک بڑا اہم کام اس پر کرنے کا فیصلہ وہ یہ کہ جتنی بھی اس وقت نون گورنمنٹ انجیوز ہیں انہیں ایک بڑے قانون کے تحت نئے دائرہ کار میں لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح یہ یاد رکھی کہ پاکستان نے ابھی 18 سے زیادہ نون گورنمنٹ انہیں ملک سے نکلنے کا حکم دیا تھا اور انہیں اپنے تمام آپریشنز بند کرنے کا حکم دیا تھا اس میں کچھ مقامی بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بھی ہیں اور اس میں بہت سی ایجنسیاں ایسی ہیں جو یہ کام کر رہے تھیں ان پر الزام ہے کہ یہ کابینہ یہ بات اچھا ہے کہ کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان تمام ایجنسیوں کی جو مالی معاونت ہے وہ باہر سے یا بیرون ملک سے آتی ہے تو ان ممالک سے جو ان کو آرنے والی رقم ہے اس کا حساب رکھنا بڑا مشکل ہے اس لیے اب ان پر جو ہے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور اب ان میں بہت سی آپ کو ایسی ایجنسیاں نظر آئیں گی مثلا جسے جو بچوں کے بچاؤں کی بات کرتی ہیں بچوں کے اچھے کام ہیں ان کے لیکن نام صرف ہوتے ہیں سیونگ دی چائلڈ ہو گیا عورتوں کے حقوق دومیسٹک وائلنس ہو گیا ایون جانوروں کے حقوق پر بھی یہ لوگ جو ہے وہ قانون کی بلدستی عوام کے ساتھ اور کس طرح مطلب ان کے عوام کے اور ملٹری کے تعلقات بہتر ہوں ڈیموکریسی پر بات کرتے کہ جمہوریت کی بحالی پر جمہوریت کو پروان چڑھے اب ان کی حقیقت دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنا پیسہ باہر سے ملتے ہیں اتنا زیادہ پیسہ ان کو پاکستان کی جمہوریت کی بحالی علاقہ امریکہ سے جہاں سے پیسہ زیادہ آتا ہے ان کے اپنی جمہوریت کیا بھی آپ نے حال دیکھا اگر ہی سنگی اب ان کے سٹاف کو تنخوائیں پھر ان کے قرائے ان کی ہوتلنگز ان کے آنے جانے کے خرچے بدہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں پاکستان میں ایسی ایجنسی ریجسٹر کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ درخواست جمع کرائیں پھر آپ اس کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے اور آپ اپنا کام شروع کر دیں پھر ان ایجنسیوں کی آڑ میں جو ہے جاسوس آتے ہیں پورے پورے مشنز آتے ہیں اور پھر یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں بعد میں ملوث پائی جاتی ہیں اب ان کی ملک دشمن سرگرمیاں کیس طرح وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے ملک میں فرض کریں آپ لوگوں کے مو سے ہمدردی نہیں آپ کو رذر آئے گی انہوں نے ایسی ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کو ہمدردی ہے فرض کریں تو آپ ایدی فاؤنڈیشن ہے چیپا ہے اس طرح کے بہت سری دارے ہیں ان کو آپ دے دیں پیسے لیکن یہ بیرونے ملک سے چلنے والی ایجنسیاں جو ہیں ان کی کام کس طرح یہ کام کرتی ہیں کہ دوزار بارہ میں آپ کو یاد ہوگا سیف دا چلڈرن نامی اسی ایجنسی کے تاؤن سے اپٹ آباد میں وہ پکڑا گیا تھا وہ آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا نام اب اس کا میں نام لوں گا تو وہ پھر پروڑام میں آپ کو پتا ہے وہ سینسر کر دیتے ہیں یو بی ایل اسے میں کہہ دیتا ہوں تو اس کو انہوں نے پکڑا پولیو کی ویکسین کا اس سے نقصان کیا ہوگا لوگوں کو کترے پیلانے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اب دیکھیں انہوں نے امریکہ بہادر اپنا کام تو اس میں کہا نکال لیا لیکن پاکستان میں کشیو کھڑا ہو گیا کہ جی اب کترے نہیں پیلانے کتنا نقصان ہوا بچوں کو اس میں اب ان کی فنڈنگ اور مدد سے یہ جو کام چلتے ہیں ان میں دشمن سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا انڈورمنٹ فنڈ آپ چیک کریں ذرا اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جو ہے نا یہ فنڈ پہنچاتے ہیں آپ کو نظر رہے کہ اس میں کون کونسی کمپنیاں کس کس کو کتنی کتنی امداد ملتی ہے اور یہ ازادیہ اظہار رائے کے نام پر میڈیا کے مختلف اداروں کو پیسہ دیتے ہیں پھر ان اداروں کے کام کیا ہوتے ہیں فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا لوگوں کا ذین بنانا اس میں پر یہ پاکستانی صحافی پکڑ لیتے ہیں ایسے جن کو ٹیمپراری طور پر پیسے دیتے ہیں یا وہ صحافی جو باہر جا کر اسائلم لے چکے ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر کھل کر پاکستان کی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں ملک دشمن خبریں لگتی ہیں جیسے ان میں پاکستان چائنہ کے تعلقات ہوں ان کی فورن پالیسی پر وہ ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں دوسرا پاکستان کی ہندوستان میں پاکستان کی فوج کا مرال ڈاؤن کرنا اچھا ان کی خبروں میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آپ کو پاکستان کی مخالفات وہ کام چاہے اگر وہ گورنمنٹ سرمنٹ اگر ملک میں اگر جلوس نکالتے ہیں اپنی تنخائن بڑھانے یہ دنیا بھر میں نکلتا ہے ایون انوائرمنٹ کے اوپر بھی کوئی نکالے تو یہ منتخب حکومت کو تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا ان کی خبریں ابھی وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کی ہمیشہ ان کے خلاف یہ ٹوٹر آن لائن دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا ہر خبر آپ آج لکھیں چاہے وہ نریندرا مودی صاحب لکھیں یا وہاں اسرائیل میں بیٹھا ہے بنجمن نیتن یاہو لکھے باخت سے یہ اٹھا کر اس خبر کو فوراں ٹویٹ بھی کریں گے اس کے اپنی رائے بھی دیں گے اور بتائیں گے آپ کو اس کالم کے جو میں شروع میں میں نے بات کی جس میں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ عمران خان اور چیف آرمی سٹاف منتیں کر رہے ہیں اندوستان کے صلاح کرنے کے لیے لیکن مودی صاحب کا جو اس سٹیٹس ہے وہ کوئی اور ہے ایک طرف پاکستان ہاتھ بلاتا ہے اور مودی صاحب کا سٹیٹس ہے کہا ہے can't talk what's up only تو اب ان کے یہ کہتی ایک طرف تو اس آرٹیکل میں انہوں نے پروموشن کی اندوستان کی اور دوسری طرف فزیراعظم کی حالیت تقریب کشمیر کے حوالے سے یاد رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے وہاں پر جو اندوستان سے انہوں نے بات چیت کرنے کا پیغام دیا انہوں نے کہا جی ہم بات چیت کرنے کو یہ لکھتی ہے اس بات پہ وزیراعظم کے خلاف آرمی چیف کے خلاف پاکستان خلاف ہر وہ چیز جس سے ملک کو دوسرے ملک کو فائدہ ہو اور پاکستان ہوسان مدد ان کے ہاتھ دیکھیں کہ ہاتھ میں ان کے چھوری ہے ان کے ہاتھ ملانے کے لیے آئیں گے آپ صرف وشواس گھات کریں گے ان کے مدد ان کا سٹیٹمنٹس چیک کریں یہ صرف ازادی اظہار رائے کریں اب پاکستان نے جو اٹھارہ انجیوز کو بند کی ہے اسی طرح بہت سے جو فنڈنگز بھی بند ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کا ان کا نیا ڈراما سیوت سوسائٹی نکال لیکن ان کے جو لبرل دوست ہیں کہ جی یہ ملک میں ازادی اظہار رائے کو بند کیا یہ ازادی اظہار رائے نہیں ہے یہ منافقت کو بند کیا جا رہا ہے ایک طرح یہ پاکستان میں امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر دیکھیں مارکٹنگ کا دور ہے جس طرح یہ مارکٹ کرتے ہیں آپ کو ایک پروڈکٹ کے طور پر ایک برا پروڈکٹ ہے اس کے اندر یہ مسائل اس کے اندر وہ مسائل ہیں اور یہ کوٹنگ کرتے ہیں پھر ان کے فالورز بنتے ہیں پھر ان کو ان کے ہم نوان ہم خیالات لوگ ملتے ہیں پھر ایک جتھا بردار لوگ بن جاتے ہیں ایک سینٹیمنٹ ڈیویلپ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی اپورٹن چیز ہے تو میں نے سوچ ہے اس پر آپ کو پوری تفصیل سے بتا دوں کہ کس طرح جو بغز حکومت میں کام چل رہا ہے وہ آپ کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے آپ یہ ہماری ریسرچ اور فائنڈنگز کو پسند کریں گے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ سطح ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو بڑی مربانی آپ کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں مجھے اور ٹیم کو اللہ حافظ